بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام عاطف شہزاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایل ایم وید عاطف شہزاد کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سمن کے متعلق کچھ ٹپس دینے جا رہا ہوں اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سمن کا نارمل کلر وائٹش یا گریہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں نظر آنے والا سمن آپ کو ییلو کلر کا دکھائی دے رہا ہے یاد رکھیں جب بھی سمن میں کسی قسم کا کوئی انفیکشن موجود ہوگا تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا یعنی یہ ریڈیش یا ییلو کلر کے علاوہ مختلف دوسرے کلرز میں مسلسل تبدیل رہتا ہے کبھی کبار سمن کے کلر میں چینجنگ عام سی بات ہے سیکنڈ نمبر پر آپ کو انفیکٹڈ سمن کے اندر ٹھکنس دکھائی نہیں دے گی ایسا سمن ہمیشہ تھن ہوگا یعنی یہ بلکل پتلا ہوگا اور اگر آپ اس کو ڈروپر کی مدد سے ڈروپ بائی ڈروپ ڈروپ کریں گے تو اس کے اندر کسی قسم کا داگہ یا جل نہیں بنے گا یہ بھی ایک انفیکٹڈ سمن کی عام سی نشانی ہے جس سے آپ بہخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سمن انفیکٹڈ ہے نارمل سمن ہمیشہ تھک ہوتا ہے اور اس کی تھکنس کو ختم کرنے کے لیے یا میکروسکوپی کرنے سے پہلے ہم سمن کو کلاس چوب میں ڈال کر وائٹر بات میں 37 ٹمپریچر پر رکھتے ہیں اور اس کی ویسکیسٹی کو چیک کرتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں یہ تھک سے تھن ہوا ہے اور پھر ہم اس ٹائم کو رپورٹ کرتے ہیں جو پیشنٹ کے علاج کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ